در ایل اسٹوڈی آف کانجورنگ تو آپ کو بہت ہی زیادہ حیرانی ہوگی کہ جتنی درابنی یہ مووی تھی اس سے کہیں زیادہ درابنی اس کی حقیقت تھی وہ تو آڈینس کے کمفرٹیول کی وجہ سے اس مووی کو کم درابنی بنایا گیا تھا ورنہ جو جو چیزیں حقیقت میں ہوئی تھی وہ اور بھی زیادہ خوفناک تھی یہ ہے بات 1971 کی ہے جب پیرن فیملی اپنے نئی خریدے گئے فارماوس جو کی ہیریس ویل روڈ آئس لینڈ میں استحت تھا وہاں رہنے کے لیے شفٹ ہو گئے یہ ہے فارماوس دو سو ایکڑ میں فیلا کافی بڑا فارماوس تھا جس میں چودہ کمرے تھے یہ ہے فارماوس کیریلن جو کی روڈر پیرن کی پتنی تھی انہیں سستی قیمت میں ملا تھا پیرن فیملی میں روڈر پیرن ان کی پتنی کیریلن اور ان کی پانچ لڑکیاں تھی سب سے بڑی لڑکی کا نام تھا اینڈریہ اس کے بعد نینسی پھر کرسٹین سنڈی اور اپریل وہ سبھی خوشی خوشی فارماوس میں رہنے کے لیے آ گئے پر کچھ ہی پلوں کے بعد ان لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ اس فارماوس میں ان کی فیملی کے علاوہ بھی کوئی ہے خاص کر بچوں کو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا جب وہ لوگ چل رہے تھے تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے پر ان سبھی نے اس بات کو ایک وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا پر دیرے دیرے یہ چیزیں پڑھتے ہی جا رہی تھے ایک بار کیریلن نے دیکھا کہ جب وہ جھاڑو لگا رہی تھی تو اس نے اس جھاڑو کو جہاں پر رکھا تھا دوبارہ میں وہ جھاڑو وہاں پر اسے نہیں ملتی ہے اور ایسے ہی گھر کی سامان جو جہاں پر رکھی ہوئے ہوتے تھے وہ اپنے آپی دوسری جگہ پر پہنچایا کرتے تھے اس سب سے گھر والے بہت ہی زیادہ حیران ہو چکے تھے اور اس فارماؤس سے رات کو بچوں کی چیخنے چلانے اور رونی کی آوازیں اور کسی کی فس فسا کر آپس میں بات کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھے جس سے پیرن فیملی والے سو تک نہیں پاتے تھے ان سب ہی گھٹناوں کے بعد فیملی کی میمبر سمجھ چکے تھے کہ اس فارماؤس میں کئی ساری آتماؤں کا بسی رہا ہے اور پیرن فیملی کو ایک بات کی تسلی تھی کہ وہ آتماؤں انہیں کسی بھی طرح کی فیزیکل چوٹ یا درد نہیں پہنچا رہے تھے لیکن کچھ سمیں بات گھر میں ایک نئی بری آتماؤں کا پرویش ہوتا ہے جو فارماؤس میں موجود دوسری آتماؤں سے بہت الگ تھی اور اس کا مقصد پیملی کے میمبرز کو چوٹ پہنچانے اور ان کے شریر میں پرویش کرنے کا تھا اس آتماؤں نے اس کے لیے کیرلن کے شریر کو چنا شروعات میں اس آتماؤں نے کیرلن کو بہت پریشان کیا ایک بار جب کیرلن سو رہی تھی تو اس آتماؤں نے کیرلن کے پیروں کو پکڑ کر اسے پورے گھر سے گھسیٹتے ہوئے نیچی کمرے میں لے گئی اور کیرلن نے بتایا تھا کہ وہ آتماؤں کیرلن کے موپے سنیاں چھبویا کرتی تھی اور اسے بہت ہی زیادہ درد دیتی تھی اور تھوڑے ہی سمیں بعد وہ شیطان آتماؤں کیرلن کے شریر میں پرویش کر لیتی ہے جس کے بعد کیرلن بہت عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے اس کا شریر دیرے دیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے شریر پر عجیب سے نشان پڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتی ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے کیرلن کی بیٹی انڈریا نے بتایا تھا کہ کیرلن کبھی کبھار ایسی انجان بھاشا میں بات کرتی تھی جس بھاشا کو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا گھر کا ماحول بہت ہی خوفناک ہو چکا تھا اس آتما کا مقصد پورے گھر کو تہس میس کرنے کا تھا جو وہ کر ہی رہی تھی پر شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں یہ آتما کس کی تھی اور یہ بیرن فیملی کو پریشان کیوں کر رہی تھی اصل میں یہ آتما ایک عورت کی تھی جس کا نام تھا بیس شیبہ بیس شیبہ کا جنب 1812 میں ہوا تھا اور 1844 میں بیس شیبہ نے ایک امیر فارمر سے شادی کر لی جس کا نام جھٹشن شرمن تھا بیس شیبہ شرمن اپنے پتی کے ساتھ ایرنالڈ اسٹیٹ ایرنالڈ اسٹیٹ اسی فارماوس کا نام ہے جس میں پیرن فیملی بھی رہ رہی تھی بیس شیبہ کے چار بچے تھے جن میں سے تین کی موت پہلے اکسمہ طریقے سے ہو چکی تھی آس پاس کے لوگ بیس شیبہ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے وہ لوگ مانتے تھے کہ بیس شیبہ ایک ویچ ہے جو شیطان کی پوجہ کرتی ہے اور وہ خود اپنے بچوں کو مار کر ان کی آدمہ شیطان کو سونپ دیتی ہے پر اس بات کا ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا سبھی لوگ بیس شیبہ سے دور رہتے تھے یہاں تک کہ بیس شیبہ کا پتی بھی بیس شیبہ کو پسند نہیں کرتا تھا ایک بات بیس شیبہ کے گھر میں ایک لڑکی کی لاش پائی گئی جسے سوئیوں کے دورہ چوبو کر مارا گیا تھا سبھی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بیس شیبہ نہیں کیا ہے پر ثبوت نہ ملنے کے کارن بیس شیبہ کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کی گئی اور پھر 1885 میں بیس شیبہ نے پتہ نہیں کس کارن کے وجہ سے فانسی لگا کر آدمتیا کر لی اور یہ بیس شیبہ کی آدمائی تھی جو کیریلن اور پوری پیرن فیملی کو پریشان کر رہی تھی گھر کی حالت پسی پتر ہوتی جا رہی تھی بیس شیبہ کی سپریٹ کیریلن کو بہت درد دیا کرتی تھی وہ کیریلن کے شریر میں بہتی زیادہ چوٹ پہنچایا کرتی تھی جس سے کیریلن رات رات پر چیختی اور روتی رہتی تھی کیریلن کی ایسی حالت دیکھ کر روچر کو رہا نہیں گیا اور انہوں نے اس سمیے کے مشہور پیرانورمل انویسٹیکیٹر ایڈ لورن بارن سے کانٹیکٹ کیا جس کے بعد ایڈ لورن بارن اس فارماؤس میں آتے ہیں ویسے فلم میں تو دکھایا گیا تھا کہ ایڈ لورن بارن کیریلن کو بچانے کے لیے ایکسوسزم کرتے ہیں اور اس آتما کے جنگل سے کیریلن کو بچا لیتے ہیں پر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا اصل میں وارنس آتماوں کے بارے میں بتا لگانا چاہتے تھے کہ وہ کہاں سے آئیں تھی اور آخر میں وہ پیران فیملی سے چاہتی کیا تھی جس وجہ سے وارنس نے سانسے نام کی رکریا کا استعمال کیا پر اس سب سے وہاں پر موجود آتمایں اور بھی زیادہ بھڑک گئیں وہاں پر جوڑ جوڑ سے چلانے کی آوازیں اور سامان گرنے کی آوازیں آنے لگیں اور اینڈریہ نے بعد میں یہ بھی بتایا تھا کہ لورن بارن کی اس پرکریا کی وجہ سے دوسری باہر کی آدمائیں بھی گھر میں اندر آنے لگ گئی تھی جس وجہ سے روجر نے ایٹ لورن بارن کو گھر سے چلے جانے کو کہا اب پیران فیملی بیچ میں فس چکے تھے نہ تو کسی کی مدد لے سکتے تھے اور نہ ہی فارماوس کو چھوڑ کر جا سکتے تھے کیونکہ ان کے آرتک استطیق اتنی زیادہ خراب تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ پر کھڑ لے سکیں پھر انہوں نے اس فارماوس میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور دس سالوں تک وہ اس فارماوس میں ہی رہتے رہے آدمائیں بھی دیرے دیرے کر کے پیران فیملی کو جاننے لگ گئی تھی اب ان آدماؤں نے پیران فیملی کو ستانہ بھی بند کر دیا تھا پھر بھی دس سال بعد پیران فیملی نے اس فارماوس کو چھوڑ دیا اس پوری گھٹنا کے بارے میں کیرلن کی بیٹی انگریڈا نے اپنی بک ہاؤس آف ڈارکنیس ہاؤس آف لائٹ میں بتایا تھا اور ان کے اس کتاب کے ہی اوپر دوہزار تیرہ میں مووی بنائی گئی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایرنلڈ اسٹڈ فارماوس میں ان کی فیملی کے آنے سے پہلے بھی آٹھ پیڑیاں رہ چکی تھی اور اس فارماوس میں کئی اکسمات موت بھی ہو چکی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل ہانٹیک کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں